اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ناصر داور آج ہم بات کریں گے فاتح میں جو صبحی اسمبلی کے انتخابات ہونے جا رہے تھے وہ ڈیلے ہوتے نظر آ رہے ہیں اس پر ہم بات کریں گے میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے کولیگ بھی ہیں آپ نیوز کی ریکوٹر بھی ہیں فیدہ آدیل فیدہ آدیل جو ان تمام چیزوں کے اوپر فاتح میں جتنے بھی انتخابی عمل ہو رہے ہیں یا فاتح کے جتنے بھی معاملات ہیں فیدہ آدیل کی بھی اس کے اوپر گہرے نظر ہوتی ہیں اور تمام سیاسی زمانات ان کے جو کرتے درتے ہیں ان کے ساتھ بات بھی کرتے ہیں آج بھی انہوں نے جو ہمارے ایمینے ہیں رکم کومی اسمبلی شمالی وزیسان موسیم دا اور ان سے بھی بات کی ہیں آہ فیدہ آدیل صاحب بتائیے آہ آج کیا نکلا جو سبائی اسمبلی کے سولہ نشستوں پر انتخابات ہونے جا رہے تھے دو آہ جولائی کو اس کا کیا بنا جی ناصر داور صاحب بہت شکریہ آہ ایک تو آہ ایک میں آہ فاتح جو سابق کتا آہ آہ زمشدہ ازلا قبائلی ازلا جس کو کہا جاتا ہے آہ آہ وہاں کے عوام کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اور وہاں کے جو آہ منتخب آہ ممبران پارلیمنٹ ہیں جن کی کوششوں سے آہ یہ ہونے جا رہا ہے کہ آہ سولہ نشستیں تھی سبائی اسمبلی میں جن پر انتخابات دو جولائی کو ہونے تھے اب وہ چوبیس جنرل نشستیں ہو جائیں گی اور آہ اسی طرح چھے جو ہے مقصوص نشستیں ہوں گی ٹوٹل تیس اضافی نشستیں آہ ملے گئے پختنفائی اسمبلی میں آہ زمشدہ ازلا کے عوام کو یہ جو تیس وزید سبائی اسمبلی کے نمائن دے ہوں گے سہرے کہ یہ آہ کی نمائنگی کریں گے جس طرح آہ ارکان پارلیمنٹ ان کی نمائنگی کرتے ہیں لیکن آہ سوال یہ ہے کہ کیا وہ جو نئے منتخب آہ ممبران اسمبلی ہوں گے جب یہ انتخابات ہوں گے ظاہر ہے کہ آہ یہ جو سلسلہ ہے یہ تو التبا کا شکار ہوگا الیکشن میرا نہیں خیال کہ اس تاریخ کو ہو سکیں گے کچھ سیاسی جماعتیں چاہتی ہیں کہ آہ الیکشن کا جو آہ ڈیلے ہے وہ نہ ہو وہ الیکشن وقت پہ ہوں کیونکہ آہ ان سیاسی جماعتوں کو شاید خرشہ ہے کہ آہ مزید یہ سلسلہ تاتل کا آہ شکار نہ ہو جائے اور ایسا نہ ہو کہ وہاں پہ آہ 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 کو سباہی اسیبلی کے الیکشن جو ہیں وہ آہں ان کا انقاد ہی نہ ہو سکے آ آہ موجودہ آپ آہ نظام دیکھیں آہ West کے آہ جب سے آہ آہ انظمام ہوا ہے جب سے آہ فاطہ آئی اصلاحات آ کے نام پر مختلف چیزیں سامنے آہ رہی ہیں آہ آ آآ آدہ آدہ آ دیتر اور آ آدہ بٹیر والی صورتحل ہیں آہ جو سیاسی جماعتیں آ آہ انظمام کے حق میں تی وہ بھی کنفیوجن زیادان کا شکار Save کچھ ایسے معاملات ہیں کہ وہ ان معاملات سے خوش نہیں ہیں یہ جو اضافہ ہوا ہے ہونے جا رہا ہے صوبائی اسمبلی کی نشستوں میں یہ ایک خوش آئین بات ہے تمام سیاسی جماعتوں کا اس پر اتفاق ہے عوام کے لیے بھی فائدہ ہے سیاسی جماعت کے لیے بھی فائدہ ہیں بلکہ سو سبے کے لیے بھی فائدہ ہیں ظاہر ہے کہ اس کے لیے پر نئی حلقہ بندیاں ہوں گی اور اس پر وقت لگے گا اگر یہ معاملہ ڈیلے ہوتا ہے تو ہونے لیں میرا خیال ہے کہ اس میں فائدہ ہی ہے اگر کم نشستوں پر آپ کے بروقت انتخابات ہوتے ہیں تو وہ اتنا فائدہ کی بات نہیں ہے فائدہ کی بات یہ ہے کہ اگر الیکشن تاخیر کا بھی شکار ہوتے ہیں لیکن اگر آپ کی نشستیں بڑھتی ہیں تو میرا خیال ہے یہ اچھی بات ہے اور نیک شکون بات اور خوش آئین بات ہے وہ یہ بھی ہے کہ جو این ایف سی اوارڈ میں تین فیصد حصہ کی بات ہو رہی تھی زمشدہ ازلا کے لیے اس پہ پنجاب وفاق اور خیبر پخت انخواہ کا اتفاق ہے تقریبا اس دن جو ہمیں آداد و شمار دیئے گئے خیبر پخت انخواہ کابینہ کا جب اطلاع ہوا تو اس میں خیبر پخت انخواہ نے اپنے حصے کے جو حصہ بنتا تھا این ایف سی میں زمشدہ ازلا کے لیے دس اشاریہ ایک آٹھ ارب روپے جو ہے وہ زمشدہ ازلا کو اس میں سے ملیں گے اور باقاعدہ اس کی خیبر پخت انخواہ کابینہ نے منظوری بھی دی ہے جس جانب میں نے اشارہ کیا کہ کچھ سیاسی جماعتیں خوش نہیں ہیں موجودہ معاملات سے تو ان کے تحفظات دور کرنے چاہیے بہت عرصہ پہلے سے حکمران جماعت تحریک انصاف نے زمشدہ ازلا میں انتخابات کیلئے تیاری شروع کر رکھی ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس تسلسل کے ساتھ وزیر آزم عمران خان جا رہے ہیں اور کس تسلسل کے ساتھ وزیر آلہ خیبر پخت انخواہ محمود خان سرگرم ہیں اور جس طریقے سے خیبر پخت انخواہ کے وزراء اور مشیر سرگرم ہیں فاتر میں تو یہ سارے جو سرگرمیاں ہیں یہ الیکشن کے لیے ہیں اور اسی طرح دوسری سیاسی جماعتیں ہیں اور وہ سیاسی جماعتیں بھی جو ان زمان کی مخالفتی انہوں نے بھی سیاسی سرگرمیوں کا عقاس کر دیا تھا آپ نے بڑے بڑے جلسے دے کے ہوں گے مولانا فضل امان صاحب کے اور بہت بڑے جلسے یعنی میری طبقوں سے تو باہر تھے یہ جلسے اور چونکہ اب صورتحال بھی سمشدہ ازلا میں کافی بہتر ہو گئی ہم نے امان کی صورتحال بھی بہتر ہو گئی ہے اور یہ خوش آئین بات ہے کہ وہ فاتر کا علاقہ جس کو سابقا دور میں ہے سابقا دوار میں فاتر کہا جاتا تھا آج وہاں پر سیاسی سرگرمیوں کا آغاز ہوا ہے اور جب سے صوبائی اسملی کے لئے انتخابات کی بات ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ ایک جو نئی نسل میں ایک سیاسی شعور ہے وہ مزید بڑا ہے اور بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے اور جب یہ الیکشن ہوں گے اور جب یہ عوام یہ لوگ جو عرصہ دراز سے پسماندہ رہے ہیں عرصہ دراز سے محروم رہے ہیں جب وہ سیاسی دارے میں قومی دارے کا حصہ بن جائیں گے ان کو پتا چلے گا کہ ترقی کے سمرات کیا ہوتے ہیں ان کو پہلے ترقی صرف قابضوں میں نظر آتی تھی سچی بات یہ ہے کہ گراؤنڈ پر کچھ نہیں ہوتا تھا اگر اگر ہو بھی جاتا تھا تو کچھ مخصوص لوگ چند مخصوص ایک مخصوص حلقہ تھا جس کے لئے حتمت بھی تھا اس کے لئے فنڈ بھی تھے مخصوص ملکان تھے محاتیافتہ طبقہ تھا اور کچھ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ یہ سلسلہ جو ہے یہ خاتم ہو یہ لوگ نکل آئے ہیں اس محرومی سے فاتا کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا اور آدھا تیتر اور آدھا بٹیر کی بات جو میں نے کی ہے وہ اس لئے کی ہے کہ آج بھی یہ علاقے سونے کی چڑیا ہیں آج بھی یہ کمائی کا سریعہ ہیں آج بھی آپ کے حکومتی جو بڑے عددار ہیں وہاں سے ان کو باقاعدہ حصہ ملتا ہے آج بھی وہاں کا جو سسٹم ہے وہ عوام دوست نہیں ہے آج بھی وہاں پر جو محرومی ہے عوام کی وہ بدستور جاری ہے آہ آپ بھلے خاصدار فورس کو لیویس کو پولیس کا نام دیں لیکن وہ اختیار نہیں ہے وہ مرات نہیں ہیں وہ پیکجز نہیں ہیں اس طریقے سے آہ ان کی آنر ان کو نہیں کیا جاتا اس طریقے سے ان کو عزت نہیں دی جاتی جس طریقے سے آہ ان کا حق بنتا ہے ان کا حق بنتا ہے اس کے لئے ایک سسٹم تو ظاہر ہے کہ اچانک آپ نے ایک کر لیا فیصلہ اور اچانک اس طرح نہیں ہو گیا ظاہر ہے کہ ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لئے وقت درکار ہوگا لیکن کچھ فیصلے فوری طور پر کرنے کی ضرورتی اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک موجودہ جو صرفتحال ہے اس میں کوارڈینیشن کی بہت بڑی کمی مجھے نظر آتی ہے مختلف اداروں کے مابین کوارڈینیشن لیک اف کمیونکیشن مغیرہ بلکل ظاہر ہے کہ جب یہ چیزیں ہوں گی تو نظام کو درستگی کی جانب فوری طور پر نہیں لے جائے جا سکتا اس کے لئے پھر آپ کو بہت زیادہ وقت کی ضرورت ہے یہ بھی بتائیے کہ اسی دوران یا اسی کے ساتھ ہی جو بلدیاتی نظام ہے وہ نہیں ہو سکتا ہے اس پر بھی بات ہو رہی ہے میرے خیال میں جو بلدیاتی انتحابات نہیں ہیں ابھی تک وہاں پر بلدیاتی اداروں کی بہت زیادہ ضرورت ہے جس طرح بڑے شہروں کا حق ہے جیسے بڑے شہروں میں بلدیاتی ادارے کام کر رہے ہیں اسی طرح قبائلی علاقوں میں بھی قبائلی علاقوں کے عوام کا بھی حق ہے کہ بنیادی جو ضروریات ہیں ان تک پہنچیں اور وہ بلدیاتی اداروں کے ذریعے ہی ممکن ہے اور جو سلسلہ ہم بڑے شہروں میں دیکھتے ہیں مختلف سطح کے اوپر جو ناظمین یا کانسلرز کا نظام ہم دیکھتے ہیں وہ نظام ان کا بھی حق ہے اور خیبر پختنفاہ حکومت اس سوالے سے کام کر بھی رہی ہے جو بل تیار کیا گیا جس بل کی منظوری دی گئی خیبر پختنفاہ اسیملی سے اس میں فاتح بھی شامل ہے اور فاتح میں بھی جب بلدیاتی انتخابات ہوں گے تو یہ لوگ بھی بلدیاتی اداروں کے سمرات سے مستفید ہو پائیں گے کیا کہہ رہے تھے آج جو ہلکے ہیں ہمارے کہ ہلکا بندیہ کتنے دیر میں ہو سکتی ہے انتخابات دوبارہ کتنے ابھی لوگ کنفیوز ہیں کہ چھ مہینے آٹھ مہینے سال خیبر اس سے بھی جڑا دیکھیں اس پہ جو ہمارے کتنے حقیقت لگتے ہیں؟ وقت تو ظاہر ہے کہ الیکشن کمیشن کا یہ کام ہے حکومت کا یہ کام ہے کہ کس طریقے سے اداروں کو فسیلیٹیٹ کیا جائے اور کس طریقے سے یہ کام جلدی تک ہلکا بندیہ ہوں گے دوبارہ؟ اس سے چھ مہینے مزید لگ سکتے ہیں اور اگر اس میں اضافی وقت بھی لگتا ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کو اس حوالے سے اپنا جو سینہ ہے وہ چوڑا کرنا ہوگا اور اس میں دیکھنا یہ ہوگا کہ اس میں فائدہ ہے جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر فوری طور پر انتخابات ہوتے ہیں اور آپ کے سولہ جنرل نشستوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو یہ فائدہ کی بات نہیں ہے اور اگر توڑا سر ڈیلے ہو جاتا ہے ہلکا بندیاں ہو جاتی ہیں ظاہر ہے ہلکا بندیاں ایک معمولی ک نہیں ہے اس میں بہت سارے تنازیات ہوتے ہیں بہت سارے جو جیسے مثال کے طور پر اگر آپ اپنے علاقے سے الیکشن لڑنا چاہیں اور آپ نے ایک ہلکے پر نظر رکھی ہوئی ہے کہ یہاں سے میرا ورڈ بینک زیادہ ہے اور ہلکا بندیوں کے دوران آپ کا وہ ہلکا آپ کا وہ علاقہ یا گاؤں آپ سے کٹ جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ آپ کو مسئلہ ہوگا تو اس میں بہت بہت بڑے تنازیات سر اٹھاتے ہیں اور ان تنازیات کے حال کے لیے بھی حکومت کو سنجیدہ اقدامات اٹھ جانے کی ضرورت ہے اور جیسے جیسے حالات مختلف ظاہر ہے کہ بہت بدل گئے ہیں اب وہ زمشدہ زلا جو ہیں یا پرانا جو جس کو ہم فاتا کے نام سے پگار کے دے اب وہاں پر سیاسی شعور آ چکا ہے وہاں پر ذہنی پختگی آ چکی ہے تو ان ساری چیزوں سے فائدہ اڑانا ہے اور مین سٹریم کا حصہ ان نوجوانوں کو بنانا ہے مین سٹریم کا حصہ قبائلی عوام کو بنانا ہے اور ان کو بتانا ہے کہ آپ ہمارا حصہ ہیں ان کو آپ نے یہ یقین دلانا ہے کہ آپ پرانے کی ضرورت ہے پاکستان کا حصہ ہیں ان کو آپ نے یہ یقین دلانا ہے کہ آپ کا بھی ترقی کے اوپر اتنا ہی حق ہے جتنا حق کراچی لاہور پشاور پاکستان کے دیگر سے ہیں کہ عوام کو جتنا حق ہے اتنا حق آپ کو بھی ہے کاغذی منصوبے تو بہت ہوئے وہاں کے آپ سکولوں کا نظام دیکھیں وہاں پر آپ اسپتالوں کا نظام دیکھیں آج ایک ریپورٹ جاری ہوئی ہے جس میں انکشاف ہوا ہے کہ وہاں پر تو کوئی بھی اسپتال شام کے بعد کام ہی نہیں کرتا جو جو ہے میرا خیام میں جو کام ہو رہے ہیں وہ ہمارے قبائلی جو عوام ہیں میں اس کو سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ جس طریقے سے طریقے اپنے چیزوں کو منیجز کرتے ہیں وہ بہت زبردست ہیں نظرین ایت خدادین جنہوں نے انتہائی تفصیل مفصل طریقے سے پورے جو آنے والے بلدیتی انتخابات ہے اور صوبائی انتخابات ہے جو ڈانچا ہے اس پر تذیر دیا میں اتنا عرض کروں کہ ہمارے لیے خوش قسمتی ہے کہ ہمارے سیاسی جیتنی بھی جماعتیں ہیں وہ قبائلی ازلا کے حوالے سے ترقی کے حوالے سے قبائلی ازلا میں جمہوری سٹ اپ بنانے کے لیے تمام ایک پیچ پر ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے جو قبائلی عوام ہیں جو قبائلی ازلا کے لوگ ہیں وہ جمہوریت پسند بھی ہیں اور جمہوریت پسند ہونے کا ثبوت بھی اس وقت دے رہے ہیں اور میں ریکیسٹ کروں گا کہ جتنے بھی انتخابات میں حصہ لینے والے افراد ہیں اور اس کے سپورٹر ہیں وہ انتہائی خوشعین طریقے سے اس انتخابی عمل کو پائے تک ملتر پہنچائیں تاکہ ہم دنیا کو بتا سکیں کہ ہم ایک امن پسند جمہوریت پسند قوم ہیں اور جمہوری چیزوں کے اوپر جمہوریت پر ہی ہم یقین کرتے ہیں تو ایک اسی پر ہم دوبارہ بھی بات کریں گے اسی ٹاپک پر فیدادی صاحب اور مزید جس میں اپڈیٹ آ رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ تو وقتاً فوقتاً شیئر کرتے رہیں گے اور فیلحال یہی ہے کہ جو صوبائی انتہابات کے لیے جو وقت دیا تھا وہ ڈیلے ہوگا چھ مہینے سے لے کر آٹھ مہینے دس مہینے ایک سال تک بھی ڈیلے ہو سکتا ہے لیکن جتنے بھی ڈیلے ہو جائیں میرے خیال میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ ہمارے قبائلی علاقوں کے لیے قبائلی عوام کے لیے پاکستان کے لیے اور خیر باتن خواہ کے لیے فائدہ مند ہوگا ایک اور ٹپک کے ساتھ ہم آپ سے اجازت مانگتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ